رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اور اگر تم شکر نہیں کروگے والا ان کفر تم کفرانِ نعمت کروگے اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٌ تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے رزق اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چوز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے بعض کات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بہران میں آگیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہِ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے یہ فلاں مرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو لات ٹائٹ ہو گئے ہیں لیکن پانچ گاڑیاں ہیں تو دو گاڑیوں پہ گزارہ کر لیا جائے پٹرول بچے یہ نہیں ہو سکتا گھر کے لچن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا جہاں سے رزق آنا تھا ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ رب کا بادہ ہے اور اللہ کے بادے جھوٹے نہیں ہو سکتے رزقی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے گلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب ہوگا اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کثیر دعائیں مانگیں طلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مرسلوں میں جا کے باج اماعت عدا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلح بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمیں لے لو اگر اللہ نے آپ کو وہ سر دیا ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا کرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے اگر وہ فس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صدقہ میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الالدعفہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الانفاق الا طلبت العلم طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب برز رہی ہے وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراز